ناظرین اس وقت میں موجود ہوں چشتیاں یہ علاقہ ہے یہ اور مین بزار کے بلکل اپوزٹ یہ گلی ہے اور آپ میرے پیچھے یہ پیرس دیکھ سکتے ہیں جو شباز شریف صاحب کہتے ہیں جی ہم نے پیرس بلکہ بنایا تھا اور پتہ نہیں کیا 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 تھا اور جب میں ساؤتھ میں آئی ہوں تو مجھے ایک چیز تو بڑی کلیر لی جو ہے وہ نظر بھی آئی ہے اور سمجھ بھی آئی ہے کہ ہمیشہ ساؤتھ کی طرف سے جو ہے وہ اتراز کیا جاتا تھا کہ سارا جو بجٹ ہے وہ لاہور میں لگ دیا جاتا ہے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں اس علاقے کی حالت اب میں گلیوں سے بھی ہو کر آئی ہوں اندر اتنے بورے حالات تھے کہ ایک انسان کا یہاں پر رہنا واقعی بہت سے سوالات جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے ہماری انتظامیہ کے اوپر اور ہماری انتظامیہ نے جو جو بھی وادے کیے تھے اس کے اوپر یہاں پر بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اس حلقے سے منتخب ہو چکے ہیں یہاں پر سانس لنا بھی بہت مشکل ہے ہمارے سے کچھ یہاں کے رہائشی موجود ہے ان سے ج کیا ہے ہمارے اور رہنا بھی بہت مشکل ہے minec ganda panie کھڑا ہے کیا کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا علاقہ ہے سامنے میری دکان ہے اس کچھلے کی ڈیر کی وجہ سے میرے والد صاحب کتنی تیبت خراب ہو چکے کہ میں دو بار انہوں ہسپیٹل میگنٹ کر چکوں دوسری بات یہ ہے کہ پورے علاقے میں آپ سروے کر کے دیکھیں بارش ہوتی ہے جب تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ نمازیوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے کیوں کیونکہ پانی کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے تک نہیں جا سکتے بالکل نماز پڑھنے تک نہیں جا سکتے اس کے علاوہ گھر سے بچے راشن لینے کے لئے نکلتے ہیں تو واپس ہے کہ بچوں کو نانا پڑھتا ہے ساکتے ہیں بوڑ کسی ڈالا تھا دوزار تیرہ میں جو بھی آتا ہے بس یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں آپ کو یہ کروا دیں گے یہ کروا دیں گے کر کے کوئی کچھ نہیں دیتا ہم ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اس میں کہیں سیوریش کا مسئلہ یہاں پہ کتنے سال پرانا مسئلہ ہے تقریبا تقریباً دس سال پندرہ سال تو پکے ہیں یہ تو کوئی سنتے نہیں آتا ہے کوئی نہیں سنتا کوئی بھی نہیں سنتا وہ بات نہیں سنتا ہے اور جناب علی کا دوسرا عملے کا پاس جاتا ہے ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں کوئی نہیں آتا ہے کہ جو چیئرمین ایک کرسی کے اوپر ایک کہ کانسلل کو ایک کروڑ روپیہ دے کر بیٹھا ہو وہ کیا کام کروائے گا میں مسائل بتائیں گے مسائل یہاں کے پہلے ہواس میں بتائیں گے مسائل یہاں کہ پانی جو اینا وہ اچھا نہیں ہے جو گندہ پانی آتا ہے گھروں میں اور جو کلیوں کے اندر گند کی اتنی زیادہ ہے مچھر بیٹھے ہیں اور بماری سے جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا یہ مچھر جتنے بیٹھے ہیں اچھی جو کیڑوں والا پانی آپ پیتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی حکمتان نہیں گھڑوں والا پانی پی سکتا ہے جی ناظرین اس مقالبو موجود ہے آہ چشتیاں کے علاقے میں اور میرے اگر آپ رائی سائٹ پر دیکھیں تو ایک بہت بڑا سا بوڑ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس پر جو نام لکھاو ہے وہ میاں محمد نواشیف صاحب کا بھی لکھاو ہے میاں شباشیف صاحب کا بھی لکھاو ہے اور بہت بڑا بڑا جو نام لکھاو ہے کی مزید کیا آگیا آپ کو جل کے بتاتے ہیں